موسیقی اسلام علیکم انا وی بارم ویلکم آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان میں ہوں صدرہ اقبال اور ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ اس دن کو آپ نے ایک نئی امید ایک نئی امن کے ساتھ شروع کیا ہوگا چونکہ آج کل کے حالات میں بڑا مشکل ہے میرے خیال میں میں نے پچھلے دس دن آئی وز پروبیلی دو فرس پرسن جس نے کورونا اوہرنیس ویک شروع کیا تھا وی بیفور جب تک میرے خیال میں باقی جگہ اتنا زیادہ ہنگامہ نہیں ہوا تھا اگر میں مورننگ آواز میں دیکھوں تو ابھی بھی میک اپ ہو رہے تھے اس وقت اور لوگوں نے اس پر کافی برہمی کا اظہار کیا تھا پر ای فیل ناؤ پرسنلی میں ایک بریکنگ پوائنٹ کی طرف جا رہی ہوں کیونکہ مجھے ہمیشہ سے لگتا ہے جس میں ہم لوگوں کے روئیوں پر سماجی روئیوں پر نظر رکھتے ہیں ایک بڑی اہم چیز جو ہے وہ در اور خوف کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ غبارے کی طرح آپ اس کو پمپ کرتے ہیں یہ بڑا ہو جاتا ہے آپ کے لئے ریال ہو جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بس اس فیر کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں ہے اور مجھے تمام احتیاطی تدابیر کرنی ہے جس کے لئے بائی دوئے ہم سوسائٹی میں ایسے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کر رہے ہوں گے کچھ لوگوں کو بلکل فرق نہیں پڑا ہوگا لیکن بارال جب خوف اور پانک ایک سرٹن پوائنٹ تک پہنچتا ہے تو وہ اپنا اثر کھو دیتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم جو دن رات آپ سے بات کر رہے ہیں اور شاید اس بات پر کمپلین بھی کر رہے ہیں کہ ڈرا کے کریئیٹیف طریقے سے پیار سے سمجھا کے ہر طرح سے بتا دیا لوگ ٹاؤن کر لیا کرفیو کر لیا لیکن لوگ ہیں کہ سنتے نہیں اس میں دو وجہ ہیں نمبر ون ڈر اور خوف کے ساتھ زندگی گزاری نہیں جا سکتی زندگی کو میننگ فل بنانے کے لئے پرپس فل بنانے کے لئے بڑا اہم ہے کہ ہم اس کی اچھائیوں پر اس کی امید پر اس کی پوزیٹیوٹی پر اپنی نظر رکھیں اور دوسرا یہ کہ لوگوں کی گراؤنڈ ریالٹیز بہت ریال ہیں میں روز صبح نکلتی ہوں پہلے دو دن جب لوگ ٹاؤن کے تھے لوگوں نے شاید گھر میں رہنے کو ترجی دی وہ بھی سیجوں کو سمجھ رہے تھے کہ بھئی نکلیں نا نکلیں لیکن پچھلے تین روز سے ہر شخص کو اور جائے سی بات ہے یہ امپورٹنٹ کامی ہوں گے جو آپ کو گھر سے نکلنے پر مشبور کرتے ہیں رش اور چیزیں اسی طرح سے ہیں یہ کراچی شہر کی اصل رونک تو نہیں ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ باہر نکل رہے ہیں اور اپنے زندگی کو جس حد تک نارمل طریقے سے گزار سکتے ہیں نہ گزار رہے ہیں تو اس سے مجھے ایک آئیڈیا آیا کہ اپ ڈیٹس ہم آپ کو دیتے رہیں گے ہم آپ کو ضرور بتاتے رہیں گے کہ حکومتی اقدامات کیا ہیں احتیاطی تدابیر کیا ہیں احتیاط آپ پہ اور مجھ پہ لازم ہے کیونکہ مجھے یاد آرہا ہے میرے نانا مرہوم ایک بات ہمیشہ کہا کرتے تھے ہم اگر نکلتے نکلتے ان کو کہتے تھے نا ٹیک کیر نانا تو وہ اس جملے پہ اس فریز پہ بڑا چھڑتے تھے اپنا خیال رکھو پہ ان کو غصہ اس لیے آتا تھا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر زی شعور انسان ہر اقلمند انسان جس کو تھوڑی بہت بھی اویرنیس ہے اور اگر بہترین اس کے پاس لٹریسی نہ بھی ہو کیونکہ وہ انسان ہے اور کیونکہ وہ اشرف مخلوقات ہے تو وہ اپنا خیال ضرور رکھتا ہے تو میری بھی امید ابھی آپ سے یہی ہے کہ ایک اچھے ذمہ دار شہری کی طرح آپ اپنا خیال ضرور رکھیں اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی پروگرامنگ کو جس حد تک نوملسی کی طرف لے جا سکیں یعنی ویڈاوٹ الیرٹنگ یو آپ کو بومبارٹ کیے بغیر ہم اگلے ہفتے سے کوشش کریں گے کہ وہ ضرور کریں اس کے علاوہ ہماری زندگیاں پہلا جیسا نارمل نہیں ہو سکتی کیونکہ پہلے جیسے نارمل والی چیزیں نہیں رہ جائیں گی بہت ساری انڈسٹریز کلاپس کریں گی آپ کی ریالیٹی یہ بدل گئی ہے کہ اب آپ نے باہر نکلنے سے پہلے اتیاتی تدابیر کرنی یا آپ نے گھر میں رہنا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے مزاج میں ہمارے طرز زندگی میں جو فرق آیا ہے اس میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ پوزیٹیوٹی دلاش کریں تو یہ تجھی ہمارا اگلے ہفتے کا ہومورک ہے اور اس پہ ہم کاب کرتے رہیں گے آپ کی فیڈبیک اور آپ کی کالز بھی لیں گے لیکن اس وقت جو دنیا میں تازہ ترین ہے اس کی بات کر لیتے ہیں کل ایک بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی جس میں عصد عمر صاحب موجود تھے زفر مرزا صاحب تھے اور نور الحق قادری صاحب بھی یہاں پہ موجود تھے اور کچھ اہم مسائل پہ بات کی جائے تھی عصد عمر صاحب نے بتایا کہ جس طرح کہ ہم سندھ میں تو دیکھ رہے ہیں کہ اکتیس مئی تک چھٹیاں ہیں تمام سکولز ان کالجز کی تمام امتحانات کو ملتوی کیا گیا ہے یہی کچھ اعلان کیا گیا آنے والے دنوں کے لیے پورے ملک کے لیے یعنی ملک میں جہاں جہاں بھی طلبہ ہیں ان کے لیے یہ خبر ہے کہ ان کی اکتیس مئی تک دیر سکولز آر آف ان دیر آر ایٹ ہوم اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ مریضوں کے حوالے سے یا کرونا کے پھیلنے کے حوالے سے باتچیت کی جارہی تھی تو احتیاط ہمیں as responsible citizens کرنی ہیں لیکن ایک طرح سے ہم حکومت سے بھی جاننا چاہتے تھے کہ ان کی کیا تیاری ہے یا وہ کس طرف دیکھ رہے ہیں تو بڑے بڑے جو کرونا کیئر سینٹرز ہیں اس میں وولنٹیئرز کے لیے بھی کہا جارہا ہے ان کے لیے جو استعمال کا ان کا گیر ہے ماسک اور دوسری چیزیں ہیں اور ساتھ ساتھ کرونا ٹیسٹنگ کٹس ان کو بھی منگ بایا گیا ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں حسد عمر صاحب نے میڈیا کو بریف کرتے ہوئے اپ ڈیٹ کرتے ہوئے کیا کہا let's take a look حکومت نے ایک بہت بڑا پیکج پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا معاشی پیکج جو جس کی انہوسمنٹ کی تو پہلے تو وہ کام ہو رہا تھا کہ کیا پیکج لائے جائے اب اس کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر کام ہو رہا ہے کہ اس پیکج کی عمل درامت جو کروانا ہے سارے پروونسز کے ساتھ یہ اگریمنٹ ہو گیا ہے کہ جو پانچ اپریل تک تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اس کو بڑھا کے اکتیس مئی تک یعنی رمضان کے مہینے میں بھی اور اس کے بعد ہی جو آئے گی اس میں وہ بند رہیں گے اکتیس مئی تک تمام پاکستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بند رہیں گے ٹرانسپورٹیشن کے نظام کے اندر خلل پیدا ہو رہا ہے کل جو ہے ہم ریویو کریں گے کہ کیسے کیا کیا مشکلات آ رہی ہیں ٹرانسپورٹیشن کے اندر یہ ترسیل کا معاملہ بہت اہم ہے جس طرح کہ ہمیں پتا ہے کہ گلگل بلتستان میں ابھی سے تیل کی عام دور اف کے لیے جو فیول بغیرہ چاہیے اس کی کمی واقعہ ہو رہی ہے وٹ ٹائم ہم دیکھیں گے اچھا میں یہاں پہ اگری کرنا چاہوں گی کہ جس طرح یہ سیچویشن بدل رہی ہے ہمارے سامنے فیڈبیک آتی ہے ہمارے سامنے لوگوں کا نظریہ آتا ہے ہم اس کو پروب کرتے ہیں کئی دفعہ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ میرا خیال میں اہم یہ ہے کہ ہم اپنے رویے اپنی جو سوچ ہے اس کو بھی دوبارہ ریویو کریں I feel now when I look back کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی جو resistance تھی towards the lockdown وہ کافی حد تک صحیح تھی ہو گئے تھے انہوں نے کہا تھا لیکن اس سے بھی بڑھ کر شاید انہوں نے خود اپنے خطاب میں اپنی یوں جب وہ confidence میں لے رہے تھے اس بات کی طرف اشارہ نہیں کیا لیکن ان basic چیزوں کی ترسیل ایک بہت اہم پہلو ہے آپ کی demand بہرال بڑھے گی جب آپ گھروں میں موجود بھی ہو اگر جس طرح کل ہم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ electric کا موقف کہ کس طرح وہ دن رات محنت کر رہے ہیں تاکہ load shedding نہ ہو آپ کی گھروں میں بجلی کے جو supply ہے وہ 24-7 رہے اگر آپ نے گھر میں رہنا ہے تو یہ تو basic ضرورت ہے آپ کی اسی طرح پانی اسی طرح اناج کل کی briefing میں ہم نے دیکھا کہ نہ صرف ایک معاشی package announce کیا گیا بلکہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے اسی vision کو آگے رکھتے ہوئے کہ آپ کو جو basic آپ کی requirements ہیں اس میں کوئی کمی نہ ہو بار بار صوبوں کو یہ ہدایت دی گئی ان کو یہ remind کیا گیا کہ وہ اناج کی خریداری کر لیں تاکہ food supply میں کمی نہ آئے اس کی علاوہ جو دوسری آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں جیسے شہر کا پہیہ اگر چلتا رہے ہیں آپ ضروری کام سے اگر نکل رہے ہیں یا چلیں ambulances بھی ہیں ڈاکٹرز بھی ہیں ان کی عام درف کے لیے fuel supply نہیں رکھنا چاہیے تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس پہ نظر رکھنا ضروری ہے اور lockdown میں ہم تہلے بھی بات کر رہے تھے کہ 36 سے زیادہ ممالک اس وقت lockdown میں ہیں جن میں سے کئیوں کی جو صورتحال ہے وہ کافی تشمیشناک ہے وہاں پہ مریضوں کی تعداد بتدریج پڑھ رہی ہے اموات کا نمبر اوپر جا رہا ہے اگر اس کے مقابلے میں ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے ہاں سیچویشن بہت بہتر ہے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں ان سے دنیا کی سب سے مضبوط ترین economies بھی lockdown کا بوجھ پرداشت نہیں کر پائی ہیں ہم نے بھی اگر یہ انتہائی قدم اٹھایا ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ عوام الناس کی جان اور مال کا کم سے کم نقصان ہو اور آپ کو زیادہ سے زیادہ تحفظ مل سکے لیکن اس کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کے اور میرے تعاون کے اشد ضرورت ہے کبھی زفر مرزا صاحب نے بھی اپ ڈیٹ کیا ہمیں انہوں نے بتایا کہ حکومت کیا اقدامات لے رہی ہے اسپیشلی ان ٹامز آف میڈیکل ایکوپمنٹ وینٹی لیٹرز لیٹرز ایٹسٹرہ آئیے ان کی بات بھی سن لیتے ہیں ہمارے پاس اکنی طور پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کی چیزیں ہوئیں گی وہ ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈکس کے جو برائے راست کرونا وائرس کے مریضوں کی نگے داشت پر معمور ہیں ان کو اس کی کمی نہ آئے ایک قومی سطح پہ اپنے ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس اور خاص طور پر وہ جو انٹینسیف کیر یونٹس میں برائے راست کرونا وائرس کی مریضوں کی نگے داشت کرتے ہیں ان کی ایک ٹریننگ کا پروگرام بھی انشاءاللہ ہم لانچ کریں گے ہمارا پہلا حدف کم از کم پانچ ہزار ہوگا ایک مہینے یا ڈیڑھ مہینے کے اندر ہم یہ ٹریننگ اپنے ہیلپ پروفیشنلز کو تک پنچائیں گے جس طرح کہا جا رہا ہے گھبرانا نہیں ہے کرونا سے ڈرنا نہیں ہے اس سے لڑنا ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پرابلم فریقنسی سے نکلیں میں لوگڈاؤن کی بات کر رہی تھی جتے مبالک لوگڈاؤن میں اس وقت ہیں شدید مالی اور معاشی مشکلات کا ان کو سامنا ہے تو اگر ہم لوگڈاؤن میں جاتے بھی ہیں یہ لا محدود مدت تک نہیں ہو سکتا اس کا تائین کرنا پڑے گا کہ یہ چودہ دن اکیس دن اور پھر اس کو بنحسل قوم ہمیں کامیاب بنانا پڑے گا بکر اس کا ابجیکٹیو صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ گھروں تک محدود ہو جائیں یا آپ صرف اپنے گھر میں بیٹھ جائیں بلکہ یہ ایک امرجنسی سچویشن ہے جس میں ہماری کوشش ہے کہ اس وبا کو ہم مات دیں آپ کی ایک احتیاط کرونا کو مات اچھا اسی پریس کانفرنس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نور الحق قادری صاحب بھی موجود تھے انہوں نے بھی ایک اہم موضوع پہ بات چیت کی ان کی گفتگو کے اہم نقاط کیا تھے آئیے آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہم نے آج جو کارڈنیشن کومیٹی تیس میں یہ توے کیا کہ مساجد کو تو ہم بند نہیں ہونے دیں گے مساجد میں ذکر اذکار بھی ہوں گے مساجد سے آزام کی صدائیں بھی آئیں گی مساجد سے تلاوت کی آواز بھی بلند ہوگی لیکن مساجد کی جماعت کو پنچ وقتہ جماعت کو اور جمعے کے نماز کو محدود رکھا جائے گا علماء اکرام کی مشاورت اور ان کی رائے کے مطابق پاکستان کے جانے مانے اور سب سے مستند علماء اکرام کا جو مشترکہ فیصلہ آیا ہے اس میں یہی کہا گیا کہ مساجد پورے پاکستان میں بند نہیں کی جائیں گی لیکن جو نمازیں ہیں جو باجمات نمازیں ہیں اور خصوصا جمعے کا جو اجتماع ہے اس کو محدود رکھا جائے گا اس کے علاوہ موجودہ صورتحال کے پیشن ازر کچھ اقدامات لیے گئے ہیں کچھ حفاظتی جو ہدایات ہیں وہ مساجد نے اور مفتیان نے لوگوں کی گوشت گزار کی ہیں اور امید یہی کی جاری ہے کہ ان پر عمل درامت کیا جائے گا سب سے پہلے از اپریکوشن تمام ہی مساجد میں سے کالینوں کو ہٹا دیا گیا ہے فرش کو رکھا گیا ہے تاکہ اس وبا کو جو پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے یا جو جرہ سیم یا وائرس کاپٹ میں رہ سکتے ہیں وہ نہ ہوں بچوں کے لیے جو مائنرز ہیں جو بالخ نہیں ہیں ان کے لیے خصوصا کہا گیا ہے کہ وہ جماعت میں بے شک حصہ نہ لیں اور یہی چیز پچاس سال سے جو عمر جن کی بڑی ہے افراد کی وہ بھی اپنی احتیاط کریں اس کے علاوہ آپ کا یہ پرسنل ڈیسیجن ہوگا مساجد کھلی رہیں گی جو خدبہ ہے وہ مختصر ہوگا اور جو فرائز کی ادائیگی وہاں پہ جاری رہے گی لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ گھر میں صرف ایک اگر یعنی یہ تمام مفتیان نے آپ کو تھوڑا سا گائیڈ بھی کیا ہے ہدایت بھی دی ہے کہ ایک محرم خاتون کی موجودگی میں جماعت ہو سکتی ہے تو آپ گھر میں بھی جماعت کا احتمام کر سکتے ہیں اور اگر خدا نہ خاصہ کسی کوئی تکلو کسی کو نزلہ یا زکام یا خانسی ہو تو وہ اس کو معذور تصور کیا جائے گا اور اس کو کوئی خدا نہ خاصہ باجماعت نماز کو مس کرنے کا کوئی گناہ نہیں ملے گا یہ تمام کچھ ضروری ہدایات تھیں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک we'll be right back keep watching آج پاکستان welcome back after the break جیسے میں نے کہا کہ positive in every situation اللہ تعالی ہمیں کہتا ہے کہ ہر مشکل میں ایک آسانی ہے and people who rise to that challenge are our champions are our heroes اس وقت پوری دنیا میں اور including پاکستان I think جو heroes of the hour ہیں are our medical staff are our doctors یعنی آپ کو اور مرے تو خدشہ ہے نا تو ہم آتوں کو پندرہ دفعہ سانیٹائز کرتے ہیں باہر نکلنے سے ہمیں کہا جا رہا ہے باہر نہ جائیں لیکن think about doctors جن کو پتا ہے کہ اگلا شخص is a corona positive یہ وبا ہے جو ان کو بھی لگ سکتی ہے ان کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے لیکن اپنی پرواہ کیے بغیر of course with all the precautions آپ کسی ایسے مریض کو treat کر رہے ہیں I think یہ خراج تحسین اب مجھے ایسا لگتا ہے اس وقت ہمارے سامنے and we really ہمارے دلوں سے ان لوگوں کے لئے دوائیں نکلتی ہیں اور ہم ان کے لئے شکر گزار رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹی سی رپورٹ جو کہ بی بی سی اردو پر چلی جس میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو doctors ہوتے ہیں when they go into the field ان کی ریالیٹی ہے کیا what kind of a situation are they facing let's take a look آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان مشکلات کو بریف کرتے ہیں میں ابھی بلت کے کہہ رہی تھی کسی نے مجھے کہا یہ مائک لگا لیں and I'm wearing these these gloves so it's difficult I'm seeing these doctors جو ایک نہیں دو دو تین تین gloves پہنتے ہیں they wear their cares اور اس میں ہوا کا کوئی گزر نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ہاں کا ہمارے ہاں کا ویدر پھر جو شخص جس کو سانس لینے میں مشکل ہے یا نزلہ خانسی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں وہاں پہ بھی کوئی بہت تھنڈا انتظام نہیں کی آبا ACs نہیں چل رہے اس گیر کو پہن کے جس میں ہوا کا گزر نہیں ہے اپنا فوکس صرف اور صرف اپنے مریض پہ رکھنا unlimited hours کام کرنا جس میں آپ کے پاس سر خو جانے کی بھی فرصت نہیں ہے I think جتنا ان کے لیے ہمارے دل سے دعائیں نکلیں وہ کم ہیں they are truly the heroes of the hour ہم نے at آج نیوز ہم نے ان کے لیے ایک ٹریبیوٹ دیا ہے اور جب ہم نے لوگوں سے بھی پوچھا کہ کیا آپ کے تاثرات ہیں آئیے دیکھتے ہیں پاکستان کی عوام اپنے ان محسنوں کے لیے کیا کہنا چاہتی ہے یہ ایک قومی ہیرو ہے ہمارے لیے قربانی دے رہے ہیں اور ہمارے لیے جبانہ سب کچھ قربان کرتا ہے جتنے بھی ڈاکٹر حضرات ہیں اور یہ تیبی عاملہ یہ سب ہمارے قومی ہیرو ہیں اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں میں ڈاکٹر حضر صاحب کو سلام کرتا ہوں کیونکہ وہ اتنے پیچیدہ حالات میں لوگوں کو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی لوگوں کے جان کی پرواہ کرتے ہیں اپنی جان خطرے میں ڈال کے اور یہ مرز کا مقابلہ کر رہے ہیں ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں سارے عملہ سارا سٹاب موجود ہے اپنا بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں سارا پشور اور سارے ادارے سب کچھ بند ہے لیکن پشور کا عملہ ہسپتال اینی ٹیم چھو بیس گھنڈے ہسپتال میں موجود ہے ہمیں تم سے پیار ہے ہمیں تم سے پیار ہے کلیکٹیو پوری قوم پوری دنیا کے جذبات کی اکاسی کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر کہنا چاہیں گے کہ واقعی ہمارے ان مسیحوں سے ہمیں پیار ہے یہ ہمارا فخر ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اس جہاد میں کہنا چاہیے اور آج ہمارے لیے بہت ہی باعث سے مسرد بات ہے فخر کی بات ہے کہ ان دو فور فرنٹ جو ہمارے سندھ کی اس پورے پروسس کو اس ٹاس کو لیڈ کر رہے ہیں انڈس ہسپتال بھی اور ان کی اپنی جو پرسنل کاوشے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر باری اسلام علیکم صاحب سلام علیکم سلام علیکم صاحب تینکیو سو مچ پور میکنگ ٹائنگ آپ کے لیے بہت اہم وقت ہے آپ مجھے پتہ ہے کہ we have been trying to have this conversation for a while لیکن آپ کا یہاں پہ آنا ہمارے لیے باعث سے فخر ہے مجھے سب سے پہلے ہمارے تمام لوگوں کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو تمام ڈاکٹرز کو ان پاکستان مجھے سندرہ ڈاکٹرز مرسیس پیرامیڈکس پیرامیڈکس لیبورٹری اور جو ہے کلیننگ سٹاف دیکھے کلیننگ سٹاف تو ان سب کا جو ہمارا بھی جو کہ ہم یوز کرتے ہیں ان چیزوں کو ہیڈل کرنا اس کو صحیح طریق سی ڈیسپوز آف کرنا دی آر مور اٹریس کیونکہ وہ سب جمع کر کے سب کا مریض کا بھی اور ہم بھی جو استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے بھی کونٹیکٹ آتا ہے تو میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو کیونکہ ان کی تنخواہ بھی کم ہوتی ہے لیکن وہ اپنی جان ہے اپنی زندگیاں تو صرف اس کو داکٹر نہ کہیں پیرا مرکل سٹاف کلیننگ سٹاف لاب والے سب کا شکریہ کل داکٹر صاحب ہم نے سپسیفیکلی ایک سیگمنٹ کیا جس میں ہم نے کہا کہ کیوں کرونا کا تیس کسی آم لاب میں نہیں ہو سکتا سو جسٹ انڈسٹینلنگ دا کمکلیکسٹی اف دی چیلنج جاتھاند آپ واقعی آپ کے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت سندھ میں خصوصاً کیا صورتحال ہے کیونکہ سب سے زیادہ کرونا پوزٹیو ہمارے سووے میں جی اس کی وجہ بھی صرف اس لیے کہ سندھ ری ایکٹڈ بری اگریسیب کیونکہ میں تھوڑا سا یہ شیئر کروں اور مہم کو اپریشیئٹ کنا چاہیے گورنمنٹ کے ایفرٹس کو کیونکہ پہلا کیس چھبیس فروری کو رات کو آٹھ بجے پوزٹیو نکلا اور صبح آٹھ بجے مجھے کال آئی کہ پریشیئر صاحب نے ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائی ہے کرونا وائرس کے اوپر اور جب میں وہاں گیا تو پھر میں جو ڈیٹا پریزنٹ کیا جو مریض تھا اس کے ساتھ اٹھائیس لوگ گئے تھے ایران ان کی ساری ڈیٹیل اور پھر اس کے بعد تین مہینے میں جو ویزا ایشو ہوئے تھے ایران امبیسیز سے ساری کی ڈیٹیل دینا ان کے کانٹیکٹ دینا اور ڈیسٹرک لیول پہ اس کو سب کو آئیڈنٹیفائی کرنا یہ بہت بڑا کام تھا تو میں نے ایف سی ایم صاحب سے یہی کہا کہ اس گبنے پچیس لوگوں کو پتا ہے اس کو آپ پبلیسائز کریں اس لیے نہیں کہ آپ اپنی پبلیسیٹی چاہتے ہیں ایٹلیسٹ لوگوں کے اندر ایک اعتباد پیدا ہوگا کہ کچھ ہمارا دیکھنے میں لے لوگ موجود ہیں اور پھر اس دن سے کیونکہ یہ چیلنج اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ کوئی سیکٹر اکیلا اس کو نہیں کر سکتا اس میں ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا وہ چاہے پرائرٹ سیکٹر ہے پبلک سیکٹر ہے چاہے انجیو سیکٹر ہے چاہے میڈیا ہے ہر ایک کو اپنا ہصہ ڈالنا ہوگا تو ہم اس پر کامیابی حاصل کرسکیں گے اسی وجہ سے بہت امیڈیٹلی لیبس کی فیسیلیٹیز کو انہانس کیا گیا اور امیڈیٹلی آپ دیکھوں کچھ سات ہزار ٹیسٹ پورا پاکستان جو ایران سے جو ایران بورڈر کے تھروں اور یہ وہ لوگتے جو کمیڈل کلاس لوگتے یا لوگر میڈل کلاس جو کمیڈل کلاس جو کمیڈل کلاس جو بائی میرے خیال میں بائی فورٹ اور بائی روڈ ٹراول کر رہے ہیں جی بائی روڈ ٹراول کر رہتے ہیں ان کو پر ایک جگہ جمع کرنا پھر ان کو منیج کرنا یہ ایک بڑا تاستہ ہے تو لوکل ایڈمیسٹریشن ہیلتھ کیئر سب لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا اور پھر جا کے ہم یہاں پر اچیف کیا ستونہ سے جی میں الابریٹ کر پانا چاہتی تھی تھوڑا سے وضاحت اس کی کی جائے گا کہ یہ تافتان تو سکھر یہ کیا پروسس رہا کیونکہ اس پہ سیاست بہت ہو رہی ہے اس پہ بیان بہت آ رہے ہیں لیکن وات ہاپنڈ کیا تافتان کی سہولیات نا کافی تھی ویل تھوڑ نہیں تھی آپ کا اس پہ کیا تطریقہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کو ایک چیز یہ کرنی چاہیے کہ یہ اس پہ بڑا نازوک لما ہے جی پوم کے لئے تو ہم کو اس کے اوپر کسی کو بلیم گیم کے اوپر نہیں کرنا چاہیے اس پر ساتھے بہتر ہو جائیں وقت بہت پڑا ہے اگلے تین سال پڑے ہیں اس میں سہاتھت کرتے رہیں جس کو کرنا ہے جی تافتان کی جو لوکیشن ہیں تھا وہ بہت ہی ریمورٹ ایریا ہے وہاں پر ڈیزرٹ ٹائپ کی چیز ہے وہاں پر پاستان ہاؤز ایک ہے اس کے اندر لوگ تیار بھی دیتے دیکھیں اگر اس پت کسی کو کہا جاتا کہ جی آپ لے لیں تو نہیں ہو سکتا تو ایک جگہ کر دیا چڑھے اٹلیس وہ وہاں ہو گئے اب اس میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ انفیکٹ ہوئے ہوں لیکن پھر اس کو وہ ایک اورگنائز طریقے سے ایک کنفائنڈ جگہ پر لے کے جیسے سکھر بے لے آئے دیرہ غازی خان میں چلے گئے دیرہ اسمایل خان میں چلے گئے لیکن اب یہ کارڈن آف ہیں ان کا کنیکشن آم عوام سے نہیں ہوا تو ان سے کوئی کمیونٹی جو ہے نا وہ نہیں ہوا انٹریکشن نہیں ہوا تو کمیونٹی سپیٹ وہاں سے نہیں ہوا ہے جو ہوا ہے جو جہازوں سے آیا ہیں لوگ ان کی وجہاز سے ہوا ہے اور اگر یہ عوام جو ان کو ایڈوائزری کی گئی تھی اس پہ عمل کرتے تو ہم یہاں تک نہ پہنچتے صحیح اور ہم پڑے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو کہا نہیں گسی کوئی چیز نہیں نہیں ہے انفورچنی دو چیزوں پہ بات کی جا رہی ہے دوکٹر صاحب اس کو بھی تھوڑی سی وضاحت کی جائے گا ایک تو ظاہری انتا افتان سے آرہت ہے ایک تو زائری انتا افتان سے آرہت ہے کہا جا رہا ہے ایران نے ان کو ایکسپیل کر دیا ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو دونوں ملکوں میں کام کرتے ہیں یا تاروبار کرتے ہیں ان کے گھر ایران میں بھی ہیں افغانستان میں بھی ہیں اور پاکستان میں بھی ہیں تو ان کا سٹیٹس ابھی تک پتہ نہیں چل رہا سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا ان کی موومنٹ ابھی بھی الاؤڈ ہے یا نہیں چلیں وہ تو ایک ظاہری ان کا معاملہ ہے پڑھے لکھے لوگ جیسے آپ نے کہا سٹونٹس کمنگ فرم لندن فرم یورپ انہوں نے بھی اپنے آپ کو شیئے ایسولیٹ نہیں کیا بلکل نہیں ان کے کین ایم برزائے دیکھیں آپ جو دکھیں کہ ابھی کئی ایک شادی ہوئی تھی کئی اسی میں سٹونٹسے ہی اور پارٹیز ہوئی تھی اسی میں سے پانچ چھے ایٹھ لوگ انشکٹ ہو گیا ایک خاتون سوالی ارب سے آئی جو کہ شادی اٹھنٹ کرنے کے لیے ان کو ٹیست کیا گیا اور ان کو بولا آپ انتظار کریں نہیں ہونے کا میں چلی جاتی ہوں اور جا کے پھر وہ شادی میں چلی گئے وہاں سے کوئیس لوگ انفیکٹ ہوئے تو یہ سمجھنا یہ دیکھیں اس کا پروٹوکول بڑا کلیر تھا اور شروع میں جو جہاز سے اترا اس کو سکرین ہوا لوگوں نے جہاز میں ہی پینیڈال کھا گیا گیا تاکہ جب لینڈ کریں تو ان کو فیور اگر ہوا بھی تو نہ ہو نظر نہ آئے یا کم ڈگریز ہو جانا تو انفرچنیٹ لی ہے دیکھیں اس سے ان کو سمجھنی کی باتتی کہ اس سے عوام تو بعد میں افیکٹ ہوں گی پہلے ہوتے اپنے گھر والے ہوں گے جس گھر میں جا رہے ہیں بہن بھائی ماں باپ اور اگر بڑے والدین ہیں تو اس میں امپیکٹ جادہ آ سکتا تھا دکٹر صاحب اس وقت جتنی ہماری کمیونکیشن ہے کرونا ریلیٹڈ سب ہم احتیاط کی بات کر رہے ہیں یا پھر گھر میں رہنے کی بات کر رہے ہیں فزیکل ڈسٹنس منٹین کرنے کی سوال میرا یہ ہے کہ جو پروٹوکال ڈیفائنڈ ہونا چاہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی پوزیٹو ہے یا اگر آپ ڈسکور کریں کہ آپ کی ہیلپ یا آپ کوئی جاننے والا ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے کیا ہم اس کو گھری میں آئیسولیٹ کریں کیا ہم فوری طور پر جو آثورٹیز ان کو انفارم کریں لوگوں میں یہ خوف بھی ہے کہ کیا اس کو سکھر آئیسولیشن سینٹر بھیج دیا جائے گا ہوگا کیا دیکھے پروٹوکال بڑا کلیر ڈیفائنڈ تھا اس پہ یہ تھا کہ جی اگر آپ کو آپ کو جب آپ ٹریول سے آئے اور اس وقت پہلے شروع میں اس کا فارم کے اندر تین ہی ملکتے چھائنا ایران اور ایٹوی دیکھے پوری دنیا ہے جو بھی ٹریول کر کے آرہا تھا اس کو سکرین کیا اور اس میں اگر فیور ہے تو اس کو اسائیٹ پہ کر کے پر اس کو بتایا گیا نہیں بھی ہے تو ہر ہر پیسنجر کو ہر پیسنجر کو ایک گائیڈ لائن دی گئی کہ آپ اپنے آپ کو چودہ دن تک گھر کے اندر آئیس کونٹائن کر لیں اور چودہ دن کے اندر اگر آپ کو کوئی سیمٹم ڈیولپ ہوتا ہے سیمٹم ڈیولپ ہوتا ہے تو آپ اس کو یہ نمبرز دیئے ہیں آپ انفارم کریں گے ہمارے ایک ٹیم نے جانا تھا اس ٹیم نے جا کے ان کا ایک سیمپل لے لینا تھا اور اس کے بعد ان کو کہنا آپ گھر پہ رہیں گے سیمپل آ گیا اور سیمپل پوزیٹیو آ گیا تو پھر ان کو ایک ہزائیت دیجئے کہ اب آپ نے آپ کو ایسولیٹ کرنے رہا ہے کمرہ سے اور کسی سے ملنا نہیں ہے آپ کی ساری استعمال کی چیزیں الگ ہیں جس کو گویوز نہیں کرے گا زیادہ در ڈیسپوزیبل ہو اس کو پھر اس کو دسکارٹ کرنے کا طریقہ بھی بتا دی گیا اور اگر یہ چیزیں کر لی جاتی ہے تو ہم یہاں نہ پوچھتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالی کی مہربانی ہے یا ہماری کمیونٹی کچھ زیادہ ہے کہ جو وہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمیں ٹیسک زیادہ نہیں کر رہے ہیں اس کی وجہات ہے کیونکہ نیا ویرس تھا کٹ ڈیویلپ ہونے میں ٹائم لگا اور پھر اس کے بعد اب پوری دنیا ہے افیکٹڈ ہے تو ہر ایک اپنی پڑی اپنی پڑی بھی ہے کہ جی یہ کٹیں ہمارے پاس کمنا ہوگی صحیح تو ایک سپورٹ بھی نہیں ہو رہی ہے فورچنیٹلی ہم کو شروع میں ہم نے اٹک کر کے وہ سارے ٹیسٹ ہو گئے تھے تو اور جو دوسرا یہ آئیسولیشن اور جہاں پر ہم نے دیکھا لیکن بات یہ ہے کہ ہر ایک کی گھر الگ الگ کمرے نہیں ہو سکتا جہاں پر پوزیٹیو آ گیا اور ہم نے سمجھا کہ یہ وہ گھر میں آئیسولیشن نہیں کر سکتا اس کے لئے پھر ہم نے ویڈن ویک دو ہسپٹل کراچی کے مذافات میں تیار کر دی ایک سو بیٹ کا تھا اور ایک دیئر سو بیٹ کا تھا جس کو گورمنٹ نے کیونکہ گورمنٹ اپنے پروسسیز نہ جلدی نہیں کرتی تو انڈس کو انہوں نے نے کہا کہ ہم آپ کو گرانڈ دیتے ہیں آپ تیار کر کے دیتے ہیں ایک ہفتے کے انہارم دو ہسپٹل بھی کھڑے کر دی کہ جن کے گھر میں وہ آئیسولیشن نہیں ہو سکتی ان کو وہاں لے گئے ان کو وہاں رکھا ان کے پھر پانچ دن بعد ٹیسٹ ہوا اور اس کے بعد اس کو واپس کر دی پھر آگیا یہ گفتگو ہم کنچنیو کریں گے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ مناظر آپ کے پاس الگ الگ ملک الگ الگ سٹیجز پہ ہیں تو ہمارے پاس اگر اٹلی سے خبریں آتی ہیں تو لوگ دکھاتے ہیں کہ وارڈز بھرے میں ہیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ نومل آئیسولیشن سے کتنے پرسن مریض اس قدانا خاصتا لیٹر سٹیج پہ پہنچتے ہیں پھر ان کے لیے کیا ہدایت ہوتی ہے ان کو کیسے لے کے جائے جاتا ہے لیکن ہی کالر سے پہلے بات کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم جی جی وعلیم سلام علیکم جی جی سر کیا کہنا چاہیں گے میں کہنا چاہیں گے کہ مکرینے کے دکانے کھو دیئے کم سے کم دس ہس بندے اترے بیٹھے ہوتے ہیں مسہودہ لینے کے دس ہس بندے صحیح اس سے بھی مارا نفتان ہے چھیک ہے جب تک بندے ایک بندہ گار سے نکلے ہیں سہودہ لینے کے لیے بہت ہے دس اچھا چھتے ہیں اس کے ساتھ آتی ہیں مسہودہ لینے کے لیے صحیح سہی میں نے ان کو بولا سہی رہے ہیں سر آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ سماجی روئیہ ہے دیکھیں کئی لوگوں کے لیے یہی تفریح کا ایک بہانہ ہے ہم گھروں سے نکلتے ہیں سارے بچوں کو ساتھ لے کے سپر مارکر چلے جاتے ہیں ہم نے کہا کچھ اور نہیں کرے بچے گھر میں بند ہیں چھوٹے گھر ہیں چھوٹے مکان ہیں آپ کی بات میں بہت وزن ہے اس کو ہمیں آپ کو ہی اپنانا پڑے گا اس کے لیے زور زبدستی نہیں ہو سکتی اس کے لیے پولیس کی بھاری نفری نہیں رکھی جا سکتی ہر جگہ ہمیں خود اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا but thank you so much for raising that ڈاکٹر صاحب بات کریں گے ہم سماجی روئیوں پہ بھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں we'll be right back so keep watching our show آج پاکستان welcome back after the break میں نے پروگرام کے شروعات میں بھی آج آپ سے کہا تھا کہ خوف اگر بہت زیادہ بڑھتا ہے تو پھر ایک پوائنٹ پہ اس کا بریکنگ پوائنٹ آ جاتا ہے and people stop taking it seriously یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس خوف اور ڈر کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی خوف کے ساتھ زندگی گزاری نہیں جا سکتی ذمہ داری کے ساتھ گزارنی بہت ضروری ہے تو اپنی اور اپنے گھر والوں کی ذمہ داری ضرور لیں احتیاط ضرور کریں لیکن اللہ کی ذات پہ پورا یقین رکھیں ڈاکٹر صاحب جو بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کترے پرسینٹ لوگوں کو وہ ایکسٹریم سٹیج پہ یہ ڈزیز جاتی ہے جب ان کو سانس لینے میں دشواری ہے یا خدا نہ خواستہ you know there is nothing that can be done ان کی موت واقع ہوتی ہے اس پر سے دیکھیں fortunately 80 سے 85 پرسینٹ لوگ ایسے ہیں جن کو بہت مائل سمٹمز ہوتے ہیں صحیح جن کو کچھ کرنے کی ان سپر سے مجورٹی ایسے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں لگتا ہم اسی لیے ان سب کو آئیسولیٹ ہر ایک کو کہتے ہیں کہ آئیسولیٹ کر لے اپنے آپ کو یہ کورنٹائن میں چلے جاؤ کیونکہ اس کو کچھ ہوتا نہیں ہے اور سمجھتا ہے میں بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں لیکن وہ سپریٹ کر رہا ہوتا ہے ڈیڈیز کو ویرس پرو کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد کچھ پرسینٹ ہی میڈورٹی ایسے ہوتے ہیں جن کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے بخار تیز ہو گیا یا سانس لینے میں معمولی سی تکلیف ہے جو گھر پر کمفیڈبل فیل نہیں کرتا ہے تو اس کو پھر ہی ہے کہ ہسپیٹل میں آ جاتا ہے اور ہسپیٹل میں اس کو آئیسولیٹ کر دیا جاتا ہے اور ہسپیٹل سٹاپ آپ کو پرسینل پروٹیکٹیو ایکوپنٹ کے ساتھ اس کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے ایسے تین پرسینٹ ایسے لوگ ہیں جن کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے صرف تین پرسینٹ تین پرسینٹ کو اور وینٹیلیٹر کی 3% of the people admitted 3% of the people affected تو اس میں سے وہ لوگ 3% ہے اور وہ پھر ڈیپنٹ کرتا ہے کہ آپ کی امیونٹی کے اوپر بھی دیکھیں اگر دیکھیں بہت سارے لوگوں کو ایکیوٹلی سیویرٹی بڑھ رہی ہے تو پرسینٹ ایج بھی ان کی دیتھ ریٹ بھی چینہ کا دیتھ ریٹ بھی 2.8% اور ایٹلی اس میں ایج کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ کی امیونٹی کم ہے تو آپ اس کی جتنے وینٹیلیٹر پہ گئے ہیں تو اس پہ وینٹیلیٹر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے اور اس وقت تھیریز حالانکہ یہ بڑا نیا وائرس ہے لیکن بھڑی سرکیلیٹ کری ہیں کہ بھئی جو گرم ممالک اگر آپ دیکھیں وہاں پہ شرائع امباد کم ہے بہت اوور ٹائم بھائیوٹلیٹر پہ پتہ نہیں ہے کیونکہ یہ آسٹریلیہ میں 35 پہ بھی اپرکٹ بھائیوٹر پہ 36 ڈگری پہ بھی لوگوں کے امپیکٹ آیا تھا اس کے اوپر جنیٹک میکپ پیپلی ہماری خوراک ہمارا رہن سہن ہمارا اپنا جنیٹک میکپ ہمارا ڈینے شاید ہمیں زیادہ رزیلین بنا رہ 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 ہے بہت یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے دکٹر صاحب ایک سوال کرنا چاہیں گے ایک ام ای ٹی کی ستیڈی میں دیکھ رہی تھی انہوں نے کہا کہ پابلی بھی اس ویل بی نیو ویو لائف آپ اس کو کس حد تک مانتے کیونکہ دیکھیں لوک ٹاؤن میں آپ نے جیسے شروعات میں خود بھی کہا کہ اس کو فلاتن دا کرف کے لیے آپ دو ہفتے امپوس کر سکتے ہیں کس دن کر سکتے ہیں لیکن یہ ان لیمٹیڈ نہیں چل سکتا میرے خیال میں اس کو میرا اپنا خیالی ہے کہ دو ہفتے کے بعد دو ہفتے اور بڑھانا پڑھائے گا سی کیونکہ ہم ٹو انکیویشن پیریٹس پوری پوپلیشن سکرین ہو گئی ہو یا سیمپل سائز ہوا ہو تو اس لیے ہمیں کچھ نہیں پتا ہے تو وہ پھر کیونکہ وہ سکتا ہے کہ اپنے ان کے دسوے دن پر تیرہ دن پر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پوز کسی کو ایمپیکٹ ایفٹ کرے تو پھر ہم کو اس کا پھر وہ ڈے ون ہے جو پوزیڈیو ہے تو اس لیے اگر چودہ دن اور دے گے تو ہم کو بہتر ریزر لیں گے ڈاکٹر صاحب یہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور کچھ ہمائے دو تین روز سے جو کالرز نے سوال ڈاکٹر صاحب کے لیے کیے ہیں سب سے زیادہ credible information ابھی ہمیں مل سکتے ہیں from ڈاکٹر باری for that you'll have to wait ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں we'll be right back this is brilliant فاخر thank you for spelling it out for us اور سب سے بڑا میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے ہمارے ٹرکس پہ لکھا ہوتا رکھر صاحب کے فاصلہ رکھیں پیار ہو جائے اب فاصلہ رکھیں ورنہ خدا خاصہ کرونا ہو جائے اچھا مائے صاحب فخر عالم بھی موجود ہیں انہیں جوائن کیا ان سے بھی یہی سوال کرنا چاہیں گے فخر آپ ایک تو سب سے پہلے اس وقت جو ہمارے سامنے سیناریو آیا پی ایس ایل بھی ختم ہو لوگوں کو جانا پڑا آپ بتائیے کہ اس وقت you're back in ڈبائی and thank you so much for joining us online کیا صورتحال ہے اور وہی چھوٹا سوال سوشل ڈسٹنسنگ کتنی اہم ہے کیا ہم صحیح میسج لوگوں کو تک پہنچا پا رہے ہیں جی سیدھا سلام ریکم بہت سب کو بہت 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 خوش رہی آپ کے سیٹ پہ میں دیکھ ڈسٹنسنگ بہت 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 سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کرنے کی لیڈرشپ کی طرف سے آتی ہے چلتا بندہ جو ٹی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سب اکٹھا بیٹھے ہوئے کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے اور ایک اگر میسج جو غلط لوگوں کو چلا گیا وہ یہ کہ عام زکام کی طرح ہے اور جوانوں کو کچھ نہیں ہوتا سب سے زیادہ جوان میرے ہوئے پاکستان میں افیکٹ ہو رہے ہیں جہاں تک سوشل ڈسٹنسنگ کی بات آگئی بلکل آپ کو فاسطہ رکھنا ہے اس وقت ایک واضح طور پر بینل اقوامی سطح مسلسل آرہا ہے کہ اس وائرس سے لڑنے کے لیے ابھی جو ایک ہی چیز ہم لوگ کر سکتے ہیں اور وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ سوشل ڈسٹنس مینٹین کریں یعنی ایک دوسرے سے دور ہوں تو میری سب سے گزارش پاکستانیوں سے خاص ہوئے ہمیں چھپکنے کی بڑی آدھ سے فاصلہ رکھیں بلکل کیونکہ ہلکی سی ٹچ کے ساتھ بھی جو ہے آدمی سے دوسرے آدمی کو تینک سو مچ حضور ہونے کا فخر آپ جتنا آسان طریقے سے لوگوں سب جا سکتے ہیں that's important ڈاکٹر باری آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ فر اگین اپ ڈیٹن پانک نہ پھلائیں خوف نہ کھائیں لیکن ذمہ داری کو اپنا اپنے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی دلوں کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے صرف اور صرف اس وقت احتیاط اور ذمہ داری کی بات ہے لیتن شوٹا سا بریک ویل بی رائک پاک ویلکم بیک آفر دی بریک آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان اور آج محسنوں کا دن ہے یعنی ہمارے چیمپیونز ہمارے ہیروز ہمارے ہیروز ہمارے ہیروز ہمارے 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 بات کریں گے ابھی تھوڑے دے پہلے ہمارے ساتھ ڈاکٹر باری موجود تھے لیکن جب بھی اس شہر کی انفرسٹرکچر کی اور اس کے مازیہ قریب کی بات کی جاتی ہے سو ون اف دو موس پاپلر میرز اف موسفا کمال صاحب اور آج بھی ایک اہم کردار ہے انکا از سٹیک ہولڈر in the development and the administration of سند as well as کراچی آج ان سے گفتگو کریں گے موجودہ سوریہ سورتحال کا جائزہ ان کی نظر سے بھی لینے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم موسفا thank you so much for joining me in our show جی والاکم السلام جی thank you very much for having me موسفا جی مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت صورتحال ہے سند حکومت پہ بہت عرصے سے پچھلے دس سال سے تنقید ہوتی رہی کہ بڑے اہم کاموں کی طرف ان کی توجہو نہیں ہے health care administration even garbage and waste management جیسے بیسک چیزوں پہ توجہو نہیں دے پارے لیکن ریلی ریزن اپ ٹو چیلنج اف کرونا یعنی ان کی کاوش ہیں پورے ملک میں بات کی جا رہی ہے کہ رباسٹ رابی اور ریڈی رسپونس تھا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ رات و رات فرق کیسے آیا اللہ کا شکر ہے کہ ان سچ امیزنگ میجرز لیکن بہت چینج آپ کے خیال جی بالکل جیسے آپ نے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی نے ان سے کام لیا اور دماغ میں ڈالی اور آپ نے ذکر کیا کہ Dr. Bari آپ کو پتا ایک لیجنڈ ہے ہاں پر چلا رہے ہیں اور یہ جو سندھ گورنمنٹ نے کام کیا کہ ریچ آٹ to the experts جس میں یہ ڈاکٹر Bari کو ڈاکٹر باری ڈاکٹر باری کو ڈاکٹر باری کو ڈاکٹر باری کو ڈاکٹر جاتا ہے اور باری صاحب جب جو ایک بیکگراؤن ہے اور انجے سے اور لوگ ہیں تو اس سے ایک لوگوں کا بھی کانفیڈنس ہے اور ڈاکٹر نظر آتی ہے دوسری بات آپ نے پول ملک کی بات کی میں سمجھتا ہوں کہ فیڈل گورنمنٹ اور دوسرے صبح اس میں ریسپونڈ میں چونکہ تھوہا سا لیٹ رہے ہیں اور کنفیوجن تھوڑی سی رہی ہے تو سن گورنمنٹ جو کام کر رہی تھی وہ پھر زیادہ ہائیلائٹ ہوا ہے پھر یہ جو زائرین آئے ہیں تو ڈیفنیٹی وہ سن پہلے آئے ہیں اس سے بھی پھر اگر وہ کہیں آئے ہیں تو سن پہلے آئے ہیں تو اوورال کریڈٹ گوز تو دیم اور ہم نے پہلے دنی انکنڈیشنل سپورٹ کیے گورنمنٹ کے اس لئے اس لئے اس لئے معاملے میں آپ گورنمنٹ پورٹ ہی آپ کو کرنے چاہیے ہر انسان کو سیاحت کا ٹائم نہیں ہے گورنمنٹ ہی کے پاس سارے رسورس بھی ہیں اور انفرومیشن بھی ہیں کوئی بھی اس کے علاوہ تجزیہ کرے گا تو اس کے پاس وہ انفرومیشن نہیں ہے جو گورنمنٹ کے پاس انفرومیشن ہے اور گورنمنٹ جو ڈیسیجن کرے آپ کے پاس کوئی اپشن نہیں ہے کہ آپ اس کی سپورٹ کرنا اپنی تمام رسورس آپ کے پاس جو پولٹیکل پارٹیز کو یہ کام آدمی کو گورنمنٹ کے حوالے کر دینا چاہیے جیسا وہ کہیں ویسا ہمیں کرنا چاہیے حصف اختلاف کا اس میں رول ہوگا حصف اختلاف بھی ایک اہم رول ہوتا ہے مثال کے طور پہ اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں چینل ان کے پاس سندھ حکومت ہے پی ایم ایم این کا آپ کیا رول دیکھتے ہیں اور اس بارے میں کل ہم نے دیکھا تھا کہ تھوڑی سی ناچاکی بھی ہو گئی تھوڑی بدمزگی ہو گئی جب ہم نے دیکھا کہ اشہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری ووک آؤٹ کر کے پالی مانی اجلاس تھا آپ ان چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیا آپ کو لگ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہم سیاست سے فلی طور پر ڈسکنیک نہیں کر پائے ہیں ہم اس چیلنج کے اوپر زیادہ اس طرح فوکس نہیں کر رہے کہ سیاست کو بلکل الگ کر دیں اس سے سیدرہ سیدرہ یہ کل ہوا ہے اور وہ نہیں ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہیڈ اوپر سٹیٹ ہوتے ہیں ان کا بڑا رول ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے لوگوں کو لے کر چلنا میں سمجھتا امران خان صاحب کو اپنی سپیچ کرنے کے بعد اٹھ کر نہیں جانا چاہیے تب وہ ہوسٹ تھے ان کے سپیکر نے اے پی سی ٹائپ چیز بلائی تھی اور بہت اچھا جیسچر دیا تھا بلاول ہوتو نے اور شہباز شریف صاحب نے کہ وہ گئے تھے تو وہاں پر ان کی بات سننی چاہیی تھی ایک بڑا نادر موقع تھا بڑے عرصتے کے بعد کہ کرونا کی وجہ سے تمام سیاسی جماعت جماعت وں کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے اس میں کوئی چھوٹے نہیں ہو جاتے وزیراعظم یا کوئی ایسی پرابلم نہیں ہو جاتی انسانی جانوں کا مسئلہ تھا میں سمجھتا ہوں کہ امران خان صاحب کو اٹھ کر نہیں جانا چاہیے تھا اور اس کی وجہ سے وہ بھی پھر وک آؤٹ کر گئے شہباز شریف صاحب بھی جب میزبان بلا کر مہمان کو اور اس کے بعد وہ چلا جائے یہ بڑا الٹا ہو رہا ہے پاکستان میں اس اولن تو حکومتیں جاتی ہیں اپوزیشن لیڈرز کے پاس یا سیاسی پارٹیوں کے بعد یہاں پر اپوزیشن اور سیاسی پارٹیاں انکنڈیشن سپورٹ کر رہی ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ نہیں کر رہے وہ سیاست لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنے رویے میں تبدیلی لے کر آنی چاہیے وفا کی حکومت کو اپنے رویے میں تبدیلی لیکن مصرفہ آپ نہیں سمجھتے اس کا ایک پہلو یہ بھی تو رکارڈ کراتے لیکن پھر اپنی تجاویز پہ آجاتے جو ہم بھی سنتے اور بے شک لوگوں کی جو سنٹیمنٹ سوتے ان کے ساتھ ہوتے لیکن ہم سنتے تو سی تجاویز کیا ہیں وہ تھوڑی سی خلش رہ گئی آپ کیا کہتے ہیں یہ آپ کہہ سکتی ہیں اور یہ بہت بڑے پن کا مظاہرہ ہوتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو گریٹنیس کے وہ ایک اس بات پر جمع ہو گئے تھے وہ چلے گئے تھے ایک حکومت کے بلائی بلائی چیزوں پر ورنہ وہ نہیں جاتے تو یہ آپ کہہ سکتے تھے کہ لیکن ان کنڈیشنل سکسیم کرونا وائرس سے انشاءاللہ ہم پوری امید ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز ہمارے ہمارے پیرامیڈک سٹاف ہماری حکومت اس کو انشاءاللہ ہم اس پر کابو پالیں گے لیکن اس کے بعد جو چالنج ہے جو معیشت کا چالنج ہے جو ہمارے پاس میں ایکنومک کرائیسز آنے والا ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی مشاورت یا کتنا یہ ایک ساتھ مل کر بیٹھ کر اس کا حل نکالیں گے دیکھیں اس بعد والے جو مرحلے کا سارا دار و مدار اس پہلے والے مرحلے پہ ہے اگر ہم اس جزاستر کو میٹیگیٹ کرنے میں اور اسی طرح اس کو کانفائن کرنے میں کامیاب ہو گئے اور خدا نخواستہ یہ بڑھا نہیں تو یقینا ہمارے پاس ایک ایج ہوگا دوسری کانٹریز کے مقابلے میں زیادہ کہ ہم تیز ریکاوری کر سکتے لیکن خدا نخواستہ یہ چیز بدتیاتی کی وجہ سے خدا نخواستہ یہ بڑھ گئی اور ایک کیوس ہو گیا اور ایک پینک سیچیوشن کیریٹ ہو گئی اور خدا نخواستہ کیسز زیادہ ہو گئے یا امواز زیادہ ہو جاتی خدا نخواستہ خدا نخواستہ تو پھر ہمیں بہت زیادہ ہم 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 اس کے بعد زیادہ بڑے نخواستہ کا سامنا کرنا پڑے گا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے وہ ٹائم آئے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو مینج ہو رہا ہے اور اسی طرح سے چیزیں جو ایک خبر آتی ہے اور میری بہت سارے سرکاری لوگوں سے بھی بات ہوئی کہ بہت سارے لوگ اس وقت خیال ہے کہ وہ وائرس کیری کر رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے اور سوسائیٹی میں روم بارش ہوئی تھی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ویور انٹریکٹنگ آن پی ٹی وی تو آپ نے کہ تھا کہ میں کس طرح لوگوں کا ایک ہمارے سماجی آٹیٹیوٹ ہے نا کہ اگر آپ ان سے کہیں کہ تو سارے سی ویو چلے جاتے ہیں تو سمندر پہ جاتے ہیں چیزیں بدلی ہوئی ہے ڈی ای نے وہی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ دو چار چھے دنوں کے بعد جس طرح سے خبریں آرہی اگر تو صرف پاکستان میں ہو رہا ہوتا نا یہ معاملہ تو پھر تو آپ کو کرفی ہوئی لگانا پڑتا ہے پھر لوگوں کو سمجھ اور 80% 90% لوگوں نے اس کو سیریس ہی لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ انٹرنیشنل ڈیزاسٹر ہے تو اس میں لوگوں کی اٹیٹیوڈ میں فرق لوگ سن رہے ہیں بات اس والی بات کو لیکن یہ 10% لوگ ایسے رہتے ہیں جی ایک بریک کی طرف پڑھا ہے اور بریک سے آکے میں آپ سے پوچھوں گی ضرور کہ جیسے ہمارا ایمان ہے قرآن حکیم میں کہا جاتا ہے مذبت پہلو کیا دیکھ رہے ہیں کافی چیزوں میں ہمیں ہیلتھ کیا سسٹم کو دیکھ رہے ہیں سائنس سرکار جو ایک ایسی استلاح بن گئی تھی ہم کو بیڈ بلکم بیک آفر بریک سیریس باتیں ہم کر رہے ہیں کرونا کے حوالے سے لیکن لیکن زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم ہر وقت خوف میں نہیں رہ سکتے خوش اور پوزیٹیویٹی کے ساتھ اس چالنج کو بھی فیس کرنا ہم آئی ساتھ موجود ہیں گراچی کے فیورٹ پاکستان کے فیورٹ مصفہ کمال صاحب مصفہ مجھے بتائیں کہ سماجی روئیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں لوگوں نے پیار سے سمجھا لیا لوگ ڈاؤن کر دیا باہر ہیلو 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 ہم راپتہ دوبارہ بہال کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو ہم بات کر رہے تھے سوشل ڈسٹنسنگ کو میں نے اپنے فرینڈ سے تھوڑی سی ہیلپ لی کہ ان سے پوچھا جائے کہ ذرا آسان رفزوں میں سمجھا لیے سمجھائیے کل ہم تھوڑی سی اس پہ لائٹ طرز زندگی تھا ہم تو درستے تھے انتظار کرتے تھے ویکنڈ کے لیے کہ باہر نکل جائیں اب تھوڑی صورتحال مختلف ہے اور میرا خیال میں ایک دو ہفتے گزرنے کے بعد گھر میں رہنے کی اور گھر والوں کے ساتھ رہنے کی تھوڑی تھوڑی عادت پڑتی چلی جاری ہے اب آپ کال بھی کر کے مجھے بتا سکتے ہیں آپ کا پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے مصطفہ سے بھی جانیں گے کہ ان کے خیال میں تبدیلی کیسے لائی جا سکتی ہے ان سماجی روئیوں کو مزید بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے آج جیسے کہ جمعہ کا روز ہے یقیناً ہم جہاں پہ بھی ہوں اپنے گھر میں یا اگر مسجد میں کچھ لوگ جا کے نماز ادا کریں گے دعاوں میں اپنے پورے ملک کو یاد رکھئے اس وقت جو لوگ اس مرز سے یا کسی بھی مرز سے لڑ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ میاں ان کو شفا دیں مصطفہ سے ہمارا رابطہ ہو گیا مصطفہ ہم سماجی روئیوں کی بات کر رہے تھے اور میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ ڈانٹ کر پیار سے نفری کے ساتھ گھروں میں رہنے کی تنبیہ کر چکے ہیں لوگوں کو لیکن لوگ ہیں کے بات سمجھتے نہیں آپ کے تجربے میں آپ کے تجزیعے میں یہ بات ان کو کیسے سمجھائی جائے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو سمجھانے والی عمل اختیار کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سچ سے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے بات اور جتنا کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے وہ کنٹرول ہو رہے ہیں اور یقیناً سب کو پتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے اور آپ فلا 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 چیزوں کیلئے نکل سکتے ہیں اتنا بڑا شہر ہے اس میں لیکن ایٹی اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے ایٹی فائیب نائنکی پرسنٹ لوگ تو اس میں فرق آیا ہے اور لوگ گھروں میں اور گورنمنٹ بھی یہی کہہ رہی کہ اس پر فرق آیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب گورنمنٹ چاہے گی کہ بلکل ہنڈیٹ پرسنٹ اس کو رسٹرک کر دے تو وہ کر سکتے ہیں آرام سے کر سکتے ہیں میں نہیں سمجھتا ہے اس میں لوگوں کو بھی کرنے میں سمجھنے میں کوئی اس میں کوئی مسئلہ رہ گیا ہے جب گورنمنٹ خود چاہ رہی ہے کہ کچھ دیپارٹمنٹس تو چلے ہیں آپ کو پتا ہے کہ سٹور چلے ہیں میڈیکل سٹور چلے ہیں پھر کچھ ایسینچل دیپارٹمنٹس ان کے امپلوئیز جو ہیں وہ پھر داکٹرز اور پیڈرمیل کا سٹاف یہ سب کچھ باہر ہے تو آئی ٹھنک یہ ٹھیک ہے انڈر کنٹول ہے چیزیں اس حوال سے مجھے بتائیں کہ بہت زیادہ گفتگو ڈیلی ویجرز کے حوالے سے ہو رہی تھی یعنی جو دہاری دار تپکہ ہے وہ ڈیریکٹلی ایفیکٹ ہوگا اگر آپ فولی لوگ ڈاون کر دیتے ہیں یا سب کچھ بند کر دیتے ہیں اس پہ سوال پھر یہ کیا گیا لوگوں نے یہ پوچھا کہ بھئی جب اسی فیصد لوگ گھر میں بیٹھ جائیں گے تو دہاری دار تپکہ کن کیلئے کام کر رہا ہوگا کن سے ایکسپیک کر رہا ہوگا کہ وہ ان کی سرویسز کو اویل کریں اس وقت آپ کے خیال میں گرانڈ پہ کیا سیچویشن ہے کیا صورتحال ہے جی بالکل یہ ایک چیلنج ہے دیکھئے جو ابھی محول بن گیا ہے اگر فرس کریں کہ کوئی اگر دہاری دار تپکہ کوئی فرس کریں آپ کے گھر میں کوئی چیز خراب ہو جاتی کوئی الیکٹریشن کی ضرورت پڑتی ہے تو ایڈ دیس مومنٹ تو آپ الیکٹریشن کو بلانے نہیں جائیں گے آپ کو کسی پلمبر کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ تو ابھی کچھ کر کے گزارہ کر رہے ہیں اب ابھی باہر سے کسی کو بلانے نہیں جا رہے پلمبر نہیں ڈونڈنے جا رہے ہیں تو ویسے ہی وہ تو وہ تو ویسے ہی ابھی اس وقت جو لوگ روز کماتے تو وہ تو اس وقت بے روزگار ہیں حکمت کا یہ فردل گورنمنٹ کا ایک انسن بار بار جو عدی رازم صاحب نے اپنی بات میں کہی کہ ان لوگوں کو جو کے حوالے سے وہ اس لیے ٹوٹی فائی پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جس کی وجہ سے یہ کوئی کوئی ڈراسٹک سٹیپ نہیں لے رہے لوگ ڈاؤن پر نہیں جا رہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھئے ابھی ملک ہمارے ملک میں اور اسپیشلی جو ہے جو سندھ ہے اور اربن سینٹرز ہیں یہاں پر اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم جو لوگ ہیں جو سیاسی پارٹیاں ہیں یا جو فرنٹرابس آرگنیزیشن ہیں یا جو عام لوگ بھی ہیں ان کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ یہ والی چپ تو ہے موجود عام بہت بھٹکے ہوئے لوگ ہیں بڑے گناہ گار لوگ ہیں لیکن جب کوئی کرائشس آتا ہے تو لوگ اپنا جیسچر شو کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ مل کر پاکستانی مل کر انشاءاللہ کسی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیں گے اور نہیں سوے گا کوئی بھوکا میرا یہ ایمان ہے اور اس لیے کہ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں ایکٹیوئی ہم بھی لگ گئے ان تمام کاموں میں اپنا چھوٹا سسر ڈال لیں کہ ہم وہ لوگ جو کہ انڈر پرولیج لوگ ہیں اور اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ آبادیاں ہیں وہاں پر already in distribution of food stuff اور تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور حکومتیں یہ کام نہیں کر سکتے میں مجھے پتا ہے حکومت اپنا تھوڑا بہت انپوٹ ڈال سکتی ہے اس کے اندر لیکن یہ عام پاکستانی جو ہیں یا welfare organization یا سیاسی پارٹیاں ہیں یہ مل کر اور شہر کے عام لوگ بہت سارے لوگ وہ میں جانتا ہوں جو سب لوگ یہ والا کام کرے تو اگر ابھی بھی اس میں کوئی اس میں کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ملک میں کوئی اس طرح کے crisis آ جائے گا کہ کوئی کوئی بھوکاس ہوئے گا نہیں نہیں میں نے سمجھتا کہ کوئی بھوکاس ہوئے گا لوگ ٹیک کر کر رہے ہیں پورے پاکبوری پاکستانی نیشن ٹیک کر کریں اور جہاں جہاں میری آواز جاری میں ایک تفاق پھر بھی اپیل کرتا ہوں کہ ابھی اس موقع میں ایک عام دیکھیں میں اس کو اگر کرونا وائرس کو جب ہم دیکھتے ہیں میں ایک آپ کو چھوٹی سی بات کروں کہ میں اپنی زندگی میں میرے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں کئی لوگ ہیں بلکہ کہ جو اپنی زندگیوں کی مستیوں میں مست تھے اور وہ بہت دور تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت دور تھے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری دے دی اور بیماری ایسے سیویئر کہ ان کو بلکل موت سامنے دیکھنے لگی اور پھر جب وہ موت کو انہوں نے سامنے دیکھا بیمار ہوئے تو وہ اللہ کے قریب ہوئے نمازیں شروع کر دیں اور تمام چیزیں برائیہ چھوڑ دیں پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو صحتیاب کیا ان کو زندگی دی تو پھر وہ دوبارہ اس غلط راستے پہ نہیں گئے پھر وہ زندگی سے جڑ گئے اور وہ اللہ سے جڑ گئے میں آج سوچتا ہوں جب ان کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ بیماری جو اس کے پر آئی تھی یہ اس کے لیے زہمت تھی یا رحمت تھی یہ پہلے تو ایک غلط رستے کی طرف جا کر بیماری سے پہلے صحت مند تھا زخ کی آگ میں جا رہا تھا یہ آدمی بیماری کے بعد ہوتی ہے یہ کرونا میں اگر مجھے کوئی پرابلم ہوئی تو وہ صرف اور صرف دیکھ کر مجھے یہ کہ جب خانہ کعبہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن ہے جب مسجدوں کو ہم دیکھ رہے ہیں لوگ ڈاؤن ہے یہ کیا ہے بسیکلی میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ دیکھیں اگر فرض کرے کسی انسان کی وزیر آزم ہاؤس میں اس کا آنا جانا ہے یا صدر ہاؤس میں اس کا آنا جانا ہے بڑے منسٹر کے اگر اور آف ایس ایڈن جو ہے وزیر آزم صاحب کہیں گے یہ فلاں آدمی ہے نا اس کو دروازے پہ روک دو اس کو منع کر دو اس کو آنے سے یہ نہیں آئے گا اس کی لیے گیٹ بن کر دو تو امیجن کریں کہ وہ انسان بلیک لسٹ ہو گیا وہ انسان کیا فیل کرے گا کہ کل تک میں وزیر آزم یہ جو بادشاہ ہے یا جو وزیر آزم ہے اس کے پاس میں فریلی آتا جاتا تو آج سے آج میرے اوپر اس کے دروازے میرے اوپر بند ہو گئے اللہ تعالی بھی بادشاہ ہے پوری دنیا کا ہماری عبادتوں سے اس کا کچھ بھی نہیں بڑھنے والا لیکن ہمارا یہ جو یہ والی فیلنگ ہے نا یہ that kills me ایک چلے ایک بتا ہوں آپ کی بات پر میں بلڈ اپ کرتے ہوئے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میرے خیال میں بطور مسلم ہماری یعنی ایک دل میں تکلیف ہمیں فیل ہوتی ہے کہ جب وہ مناظر ہم دیکھتے ہیں لائی وگا سعودی عرب سے کہ بھئی توافے کافہ میں مطاف میں لوگ جا نہیں پارے تو واقعی آپ نے کہا کہ ایک رابطہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو ایک ایکسس تھی وہ بند ہو گئی ہے لیکن at the same time اس وقت جو ہماری زندگیوں میں جن چیزوں کو ہم نے for granted لینا شروع کر دیا تھا ہم سب کی عادت بن گئی تھی کہ ہم complain کرتے تھے ہم کبھی اپنے گورنمنٹس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کبھی اپنے شہر کو بلا کہہ رہے ہیں کبھی اپنے معیشت کو برا کہہ رہے ہیں آج آپ کو دوبارہ realize ہوگا کہ وہ کتنی نعمتیں تھی جو آپ کے پاس تھی آپ جب forced lockdown میں گئے ہیں جو آپ کو خود اپنے اوپر self impose کرنا پڑا ہے اب آپ کو ایک ساتھ میں بیٹھ کے coffee پینے کی بھی قدر محسوس ہوگی freely باہر جانے کی بھی قدر محسوس ہوگی اگر آپ کو اپنی job پسند نہیں بھی تھی پچیس دن کے بعد جواب واپس جائیں گے تو وہ دفتر بھی آپ کو اچھا لگے گا کیا کہتے ہیں آپ بہت بہت صحیح کہہ رہی ہیں بلکل اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے بلکل اور میں like you said اور اس کو build کریں اگر آپ کی بات کو میں سیکنڈ بلکل کرتا ہوں 100% اور اس پہ دوسری چیز ہم کیا دیکھیں ہم اپنی زندگیوں میں جس کے پاس جو کچھ بھی تھا ماذت کے ساتھ حکومتوں سے لے کر عرباب اختیار سے لے کر پولیٹیشن سے لے کر ایک عام آدمی سے لے کر ہم ہم اللہ کی دیوی نعمتوں کو اس کے بتائیوے طریقے پر استعمال نہیں کر رہے تھے جس کا جہاں بس چلنا تھا وہاں پر کوئی نہ کوئی بیمانی چل رہی تھی اسی ویسے ہمارے ملک کے حالات آپ دیکھیں کہ اتنے سارے معاملات ساری چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے یہ بہت بڑی ایک ویک اپ کول ہے قدرت دی طرف سے کہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے سانسیں چل رہی ہیں انسان بن جاؤ توبہ کر کے آؤ ورنہ اگر توبہ کیے بغیر اگر سیدھے رستے پہ اپنی معاملات کو زندگی میں صحیح کیے بغیر آ جاؤ گے مر کے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ توبہ کرنے کی گنجائش نہیں بچے گی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو اپنی سول سرچنگ کرنی چاہیے بلکہ کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہو رہی تھیں کہ ہم پر میں اس کو امتحان کہتا ہوں اس کو عذاب نہیں کہتا یہ ہمارے لئے امتحان ہے اور اللہ نے اللہ کو اس کو ہمیں بہت اچھا کر کے نکالنا ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کا اور میں اعتنی کہ یہ جو 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 جھوٹ اور غفلت کا پردہ ہماری آنکھوں پہ تھا ہمیں لگتا تھا وقت بہت ہے جی قومیں صحیح ہوتی ہیں سینکڑوں سالوں میں صدیوں میں یا میرے پاس ابھی بہت وقت ہے میں راہ راست پر آ جاؤں گا چیزوں کو صحیح کر لوں گا جب وہ توازن بگڑ جاتا ہے مثال کے طور پر ہم صرف وقتی فائدے کے لیے ہم فیکٹری پہ فیکٹری لگا رہے تھے محلیات کا ہمیں کوئی فکر نہیں تھی پانی خراب ہوتا ہے تو ہو جائے فلائٹس اسی طرح چل رہی تھیں اور محلیاتی علوت کی بڑھتی چلی جاری تھی سینکڑوں آپ سیمینار کر لیتے اور اب دیکھیں نا ہر سال ہم ہم ارث دے مناتے ہیں ارث آور مناتے ہیں کہ ایک گھنٹے کے لیے بجلی بن کر دیجئے ایک گھنٹے کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا استعمال نہ کیجئے چیزوں کا زیان نہ کیجئے ان نعمتوں کی قدر کیجئے اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا ارث آور دیا ہے کہ آپ چاہیں نہ چاہیں آپ واہر نہیں نکل سکتے اسی امید کے ساتھ کہ واقعی ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے مصفہ ونس اگین تانک یو ویری مچ کہ آپ ہمارے ساتھ اس مورننگ پر ہمارے ساتھ تھے آپ سے بھی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اور میرے ویورز سے بھی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے بہت جلدی آن منڈے اپنا بہت خیال رکھیں ویکنڈ پر ذرا فرصت ہے فیملی کے ساتھ گزاریں اور انورڈ ریفلیکشن کریں اللہ حافظ